آپ لوگوں سے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا جو آپ پہلے سے نہیں جانتے سوری مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی اس لئے مجھے وہ اتارنا پڑا ورنہ میں پہنے رکھتا لیکن صرف دو چار باتیں بول دوں گا میں آپ کو کیونکہ میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے بہت فقر ہوتا ہے جب تعلیم کوئی حاصل کرتا ہے میں بھی سراف صاحب کو یہی بتا رہا تھا مجھے خود جو ہے بہت پرائیڈ ہوتی ہے جب لوگ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے تعلیم سے زیادہ اہم کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہے اور جیسا میں نے آپ سے کہا اس وقت یہ جو آپ کا مقام ہے یہ جو عمر ہے آپ کی اس عمر میں آپ میں سب سے زیادہ جذبہ ہوگا سب سے زیادہ برین سیلز ہوں گے اور سب سے زیادہ بال ہوں گے کچھ سالوں بعد جذبہ بھی کم ہو جائے گا بال بھی کم ہو جائیں گے برین سیلز بھی کم ہو جائیں گے سو یہ جو موقع آپ کو زندگی نے دیا ہے یہ جو threshold پر آپ ہیں جب آپ باہر جائیں گے کام کرنا شروع کریں گے اور پڑھائی کریں گے آپ میں سے کچھ graduate ہو رہے ہیں کچھ post graduate ہو رہے ہیں بہت سارے ابھی پی ایجری حاصل کر کے گئے آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کی سوچ ہے جو آپ کے دل میں آئے زندگی بھر صرف وہی کیجئے گا کیونکہ جب آپ میری عمر کے ہوں گے یا اپنے ماں باپ کی عمر کے ہوں گے اپنے teachers کی عمر کے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی regret رہ جاتی ہے کہ میں نے وہ کیوں نہیں کیا تو ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو میں صرف یہی کہوں گا please جو دل میں آئے اس عمر میں ضرور کیجئے گا میرے جو والد تھے میں نے جیسے بتایا بہت پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی hardly ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو بھی بزنس انہوں نے شروع کیا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ failure ہی رہا لیکن انہوں نے بہت پیار دیا اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جرم دن پر اپنی کوئی پرانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے تو پہلی پرانی چیز جو اور بہت بڑا چڑھا کے اردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کے مجھے impress کرتے تھے کہ بہت اچھا present دیا ہے مجھ کو تو وہ مجھے پہلی چیز انہوں نے مجھے یہ میں ہر جگہ پر بولتا ہوں سکول کے بچوں کے فنکشن پہ ییل یونیورسٹی میں ایڈن برا میں کیونکہ آپ لوگ سب اپنی لائف کے اس threshold پہ ہیں جہاں سے آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے مجھے اپنا شترنج کا سیٹ دیا تھا ٹوٹا پوٹا سا وہ شترنج ہر روز کھیلتے تھے ہنوان مندر کے جو ہیڈ پریس تھے پندیت تھے ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شترنج کھیلتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ شترنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ کوپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں جو پانز ہوتے ہیں جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے آخری بات شترنج یہ سکاتی ہے ہم کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگا ہوتا ہے جیسے رانی سے عموما ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لئے دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی میں پس ہے وقت دو منٹ بول سکتا ہوں ساری دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا آج کے زمانے میں کسی کو بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تقلیف ہوتی ہے so you have to be very diligent بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے ہم غلطی نہیں کر سکتے اور ٹائپ ایکس use کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لئے کبھی انگلی پھس جاتی تھی اس کی کیس کے بیچ میں بگر بہت محنت سے بہت diligent سے کام کرنا پڑتا تھا تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا سکول میں کومرس کرتے وقت so the only thing I realize is that practice makes you perfect تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو diligent سے کریں ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو اپنا پورا دماغ لگا کر کریں سوچ سمجھ کر کریں ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا so do it with that kind of diligence تیسری چیز انہوں نے مجھے کیمرہ دی تھی کیونکہ بہت غریب تھے وہ کیمرہ چلتا نہیں تھا بالکل بھی صرف اس کے viewfinder سے بڑی اچھے اچھی تصویریں دیکھ جاتی تھی لیکن کھچتی بلکل بھی نہیں تھی اور اس سے مجھے انہوں نے سیکھ دی کہ جو ہماری creativity ہوتی ہے ہم جو بھی کبھی کبھی ہماری hobby ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارا اس سے پیار ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اپنی نوکری نہیں بنا سکتے اپنا کام نہیں بنا سکتے بہت کم لوگ ایسے fortunate ہوتے ہیں جیسے میں ہوں کہ جو میری hobby تھی جس چیز سے مجھے پیار تھا کلاکاری سے acting سے وہ میرا پیشہ بھی بن گیا عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جو ہماری کلا ہے چاہے وہ poetry ہے چاہے وہ لکھنا ہے چاہے وہ painting ہے چاہے جو بھی چیز گانا ہے اکیلے میں گانا ہے ہماری creativity ضروری نہیں ہے کہ دنیا accept کرے جیسے اس کیمرہ کی تصویریں دیکھتی نہیں ہیں لیکن اس میں دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے ہر کچھ ویسے ہی آپ کی جو creativity ہے وہ اپنے لئے رکھیں کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کبھی ایسا مقام آئے گا جب آپ بہت اکیلا فیل کریں گے ہو سکتا ہے دکھ کا سمیں بھی آئے اس وقت آپ کی جو creativity ہے وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہوگی دنیا اس کو مانے یا نہ مانے میں میں بہت خراب poetry کرتا ہوں لیکن جب بھی دکھی ہوتا ہوں تو لکھ لیتا ہوں سراف صاحب سے میں اب سیکھنا بھی چاہتا ہوں میں ریکھتا پہ جاؤں گا مجھے لگتا ہے یہ کمال کی سائٹ ہے تھوڑی میں شاعری بھی گرہ سیکھوں گا میری شاعری بہت خراب ہے کہ ہم نے تمہاری آدمی رو رو کے ٹپ بھر دیئے وہ آئے اور نہا کر چل دیئے اس اس level کی poetry ہے لیکن جب دکھ ہوتا ہے یہ بھی بیٹھ کر جب لکھتا ہوں تو بہت دل کو شانتی ملتی ہے آخری چیز میرے والد جنہوں مجدی تھی وہ دونوں مکس ہے میں جلدی ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہیں آپ لوگوں کو اپنی ڈگریز لینی ہے سوچ رہے ہوں کہ اتنا وقت ضائع کر رہا ہے ہمارا یہ تو میں جلدی سے بتاتا ہوں ایک انہوں نے مجھے کہا ایک sense of humor ہمیشہ رکھنا زندگی میں ہستے ہمیشہ رہنا ایک child like innocence ضرور رکھنا جیسے ایک چھوٹے بچے کی جو ایک innocence ہوتی ہے جو اس کا دنیا کی طرف جو نظریہ ہوتا ہے بڑا innocence ہوتا ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی گلتی نہیں ہوتی ابھی دنیا بھی باتیں نہیں آئی ہوتی تو ویسی رکھنا کئی بار بچپن میں میں نے جب بتتمیزی کی یا کوئی غلط کام کیا تو انہوں نے sense of humor سے مجھے بچایا اور زندگی بھر اگر آپ اپنے اوپر اپنے حال پہ دنیا پہ کیونکہ لوگ آپ سے ہر کوئی بات کہیں گے اچھی بات بھی کہیں گے بری بات بھی کہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا اگر آپ اس کو ایک sense of humor سے دیکھ سکیں گے تو زندگی جو ہے بہت بہتر رہے گی and last not the least what my father gave me what my mother gave me and what your parents have given you آپ کے جو parents ہیں جو آپ کو دیا ہے وہ سب سے بڑی gift ہے gift of life زندگی کی جو زندگی ایک خود ہی سب سے بڑا توفہ ہے ہماری زندگی اور اس کو ویسے ہی treat کیجئے زندگی کے اندر جو بھی مقام آئے جیسی بھی چیزیں ہوں اچھا ہو برا ہو کبھی اندھیرہ ہو کبھی اجالہ ہو ہر چیز کو respect کیجئے اور زندگی میں grace رکھئے ہر انسان کی طرف ہر انسان جو بھی آپ سے جو بھی بات کرے گا وہ اپنی مسئیبت کے حساب سے کرے گا اپنی حیثیت کے حساب سے کرے گا کبھی غلط بات بھی بولے گا اونچی بات بھی مولے گا جب آپ کام کریں گے جب آپ بڑی بڑی companies کے اندر نوکری حاصل کریں گے آپ کا ہمیشہ جھگڑا رہے گا جو میرا جونئر ہے وہ ایسی بات کرتا ہے میرا سینئر جو ہے ایسی بات کرتا ہے لیکن سب جو ہیں زندگی سے جونج رہے ہیں اس زندگی میں کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں سو وہ grace جو ہے وہ leave جو ہے ہر کسی کو دیجے گا جو آپ کے ساتھ ہی ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں جو آپ کا ساتھ کام نہیں بھی کر رہے ہیں اور جو آپ کا ساتھ نہیں بھی دے رہے ہیں grace سے بڑی چیز آپ زندگی کو واپس نہیں لوٹا سکتے ہیں یہ چار پانچ چیزیں یاد رکھے گا یاد نہیں یاد رکھے گا نہیں رہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ بہت کچھ ابھی اس جگہ پر علم حاصل کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی کریں گے زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے اور پھر سے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہاں پر بلایا آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا thank you very much بہت بہت شکریہ اور آپ مجھے معلوم ہے کوئی تیچرز جو ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو آپ کے فیورٹ نہیں بھی ہیں جو بہت سٹرکٹ ہوں گے وہ ایکچولی سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے thank you very much for having me here انترہ حافظ thank you thank you everyone بہت شکریہ بہت شکریہ